اسے تہراؤ نہیں ہمیشہ تہروں کی رہن دے میں اشیاء ڈھونڈ دا رہن دا تاریخ ہے چون میرا وعد ہے کسے موضوع تھے میرا کوئی لیکچر سنو گے پوری زندگی تھا انہوں فیدہ پہنچائے گا بیتالی کتاباں خدا وفات لکھیاں جا چکی ہیں خدا وفات لکھیاں جا چکی ہیں بیتالی کتاباں تھوڑے فگر تے تواری تک نہیں پی میرا خیال ہے میں جوٹ بولاں جو ہزاراں لکھیاں جا چکی ہیں وقت تُساں خوش ہو وہ توجہ اے دیکھو نا سیرت اہلِ بیدی کوئی ایسی کتاب نہیں جسے چب باف دا ذکر نو اے بیتالی او کتابے جیڑی شروعی عباس تو ہوں دیئے مقدی عباس تے ہیں ہن کی کریئے مجبوری ہے سنو متبات لفظ نہیں لفظ دا نا نہیں تو میں ضرور بیان کرنا دعا سمجھو انفرادی امتیازی وکرییاں وکرییاں یعنی انہاں کتاباں دا مہوری عباس دی ذاتے ہیں انہاں دا مداری عباس دی ذاتے ہیں انہاں کتاباں دا کتبی عباس ہے کتاباں دا کتبی عباس ہے کوئی سمجھ آئیے میں کیا بن گا بیتالی عربی فارسی اردو بیتالی کتاباں محققین نے عباس دے متعلق حقیقت جسے بھائی غلام عباس شاہ عباس دیا چار فضیلتاں لکھی ہیں انہاں کیا سونا ہوئے تو آڈا موڈ طبیعت ہوئے پہلے میں او عربی ستر پڑھدان تے پھر اس دا ترجمہ تواری نظر کردان یہ جیڑے بندہ آکھے انہاں دا دل لے یا سارے مجمع دا موڈے میں کوئی میں پتہ لگے جو سارے مجمع دا موڈے میرون میرون بیتالی شیعہ دانشور نے عباس کو خراج عقیدت پیش کی اور او میتھون ہون عربی روایہ سنے نا کان الاباسو رجولن وسیمن جمیلا یکالو لہو کمر بنی حاش من لے حسن ہی و جمال ہی و بہائے ہی و سباہت ہی اے انفرادی ذاکری اوکھی ہے یار توجہ رکھائے جگالی کرنا سوکھا کم میں جگالی سمجھے دے ہو لازور دودھے جگالی سوکھا کم میں امتیازیت انتہائی مشکلے کان الاباسو رجولن میرا انداز بیکھیا جی بیتالی شیعہ عالم نے لکھا ہے اباسو مرد تھے شاہ باس شاہ باس شاہ باس شاہ باس حضر جاہ اباس اے بیتالی شیعہ محقے کے لکھا ہے اباس شاہ جی اباس بولو تسے یار مرد تھے دنیا نو نہیں پتا جو اباس مرد ہے بولو بولو پتا ہے تو پھر بیتالی عالم نے انفرادی طورت ہے کیوں لکھا کہ اباس مرد تھے بیتالی دانشور نے اباس کو مرد لکھ کے دنیا دی غلط فہمی دور کی تھی ہے اکثر دنیا اکثر دنیا سمجھیں دیئے کہ مرد او ہے جن دی موچ داڑی ہوئے ست ہی سوچ رکھن والے لوگ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ توجہ ہے سارے حباب بیتالی عالم نو اباس نو کی لکھ ہے بیتالی عالم بولو یار اباس کانل اباس ہو راجولن اباس دنیا نو پتا ہے اباس مرد ہے پھر لکھن دی کی ضرورت ہے چونکہ اکثر لوگ ست ہی سوچ رکھن والے لوگ ہر صاحب ریش و شارب نو مرد سمجھ دیں مچھان تے داڑی آلے نو مرد سمجھ دیں مردن دی شکر رکھن آلے کو مرد سمجھ دیں اولاد پیدا کرن دی صلاحیت رکھن والے کو مرد سمجھ دیں بیتالی عالم اباس کو مرد لکھ کے دنیا دی سوچ بدلئے وادن لوگو اباس ان مرد نہیں گی میں ہر صاحب ریش و شارب ہوندے اباس ان مرد نہیں گی میں ہر اولاد دی صلاحیت رکھن اللہ بندہ مرد ہوندے دیکھو اگر ہر مچھ داڑی اللہ بندہ مرد ہوندہ تک خیبر دی جنگج آخری رات رسول اے نا دے کل اللہ موسیدوں گا جو مرد ہوگا بچڈی بچڑا کیا رسول اللہ حدیثِ خیبر کیا ہے لوگوں کو دے حدیث آنڈے ہیں آئین نہیں آنڈے حدیثِ خیبر کیا ہے رسول فرمائے لَأَوْتَيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَاجُلًا قَرَارًا رسول فرمائے کل میں اسے علم دوگا جو مرد ہوگا داڑی مچھا نال مردانگی ہوں دی تو رسول علی کو خیبر چونسہ دین دے اگر باپ بڑھنا مردانگی دی نشانی ہوں دی تو رسول نے فرمائے دے کل میں مرد کو علم دوگا بیتالی عالم نے عباس کو مرد لکھ کے دنیا کو دسے اوہ دنیا والو عباس بشریت ونگو مرد نہیں عباس ویسے مرد تھے جیسے خیبر میں علی تھے پچھلا مجمعہ تھکا بیٹھے کیوں بھائی اچھا کوئی نہیں طبیعت چھڑ دے یہ کیا لکھے بیتالی عالم نے عباس مرد تھے اگلکدن وسیمن جمیلا عباس بیتالی عالم لکھ رہے دنیا والو عباس دنیا دیو وکھری شخصیتیں یہ بیق وقت وسیم بھی ہے جمیل بھی ہے میرے دی میں ڈھیر ساری ہیں ڈیوٹی ہیں قرآن دیکھا سامنے بس اوہ میری مجبوری ہے جو زیادہ ڈیوٹی ہیں ٹائم تھوڑا ہندے اے اے میں چیزیں چھڑ رہے ہیں اور اے نقصان توڑے جوٹی ایک کوئے تا فیرات میں پورا ٹائم دے سکی عباس بیتالی شیع عالم لکھے عباس وسیم تھے جمیل تھے سارے لوگ آنے لکھے وسیمی خوبصورت مانا رکھ دے جمیل بھی خوبصورت اوہ بھائیو اوہ بھائیو صاحبِ اقل لوگ بیٹھے اوہ جدہ دونہ لفظہ دا اک کو مانا سی تو دو لکھن دی ضرورت کے لیے کی سننے بھائیو بیتالی عالم لکھے عباس وسیم بھی تھے جمیل بھی تھے یہ میں لفظ دو انتے لفظہ چھ فرک ہے یہ میں مانے چھ فرک ہے وسیم دے چار مانے نربی یہ تھے ایسا حسن جس پہ ناز کیا جا سکے ایسا حسن جو تمام حسنوں پہ غالب آ جائے اور یہ رہ وسیم دا علمائی دکشنری لغات نے تیسرا مانا لکھا کلم تروڑ بھی تھے انہاں فرمایا کہ حسن عمر دے گزران نال گھٹنا شروع کر دیں دے انہاں فرمایا الوسیم الحسن ثابت وفلوج عربی اچ وسیم او کو آدھن جائیں دی عمر گزرے مگر اس دے حسن جمال کو قدی زوال مس نہ تر سکتا چوتھا مانا الحسن الظاہری زہری حسن دا نام عربی اچ وسیم پتہ وے جمیل کہنو کہنو باطنی حسن اندرونی حسن اے آج تو شروع کر پانچ اپریل تو آدم تک چلا جا دنیا دے حسینہ دی فرس تیار کر جا تنو حسین نظر آسن مگر ظاہر سونا باطن کمزور کسے دا باطن چنگا ظاہر کمزور صبح ازل تگھن کے شام ابت تک قائناو تش فرد فرید تش شخص شخیص ابباد جہن دا ظاہر بھی سون ہے جہن دا باطن بھی سون ہے تاں تا ابباس بے اک وقت وسیم بھی ہے بولو اور جمیل بھی ہن جمیل تے وسیم تے فرق دی سمجھ آگئی ہوئے وسیم ظاہری حسن جمیل کوئی نیوے دل تدہ سوچا گھر دی مجلسے خیرے تکلفے نہ بیٹھے روائے کوئی نہیں نمود اچھا اب آس مرد تھے وسیم تھے جمیل تھے چوتھی خصوصیت ابباس کو کمر بنی حاشم کہا جاتا ہے کیڑی وجہ دوں لِحُسنِ ہی وَجَمَالِ ہی وَبَحَائِ ہی وَسَبَاحتِ ہی ابباس اوہ ہستی ہے جا کوئی حسن جمال بَحَاتِ سَبَحَت چار چیزیں رل کے چووی گھنٹے سلام کر دیا امامِ مظلوم دی قسم ہی ہوئے میں کوئی نہیں پتا جو رواج کیسی مجلس جائے میں کوئی نہیں پتا کہ مرسوم کیسی ہے مجالے سے ہم تو آلِ محمد کے سامنے خود کو احتسابی سمجھتے ہیں کہ ہر شام پوری دنیا دی رپورٹ حجہ دے دوران دے سامنے ویندی ہے اب آس کو کیا کہا جاتا ہے کمرو بنی کس وجہ سے حسن کی وجہ سے جمال کی وجہ سے سبا کی وجہ سے توجہ اب آس کو کمرو بنی حاشم بنو حاشم کا چاند کہا جاتا ہے اور کیا سن دے بیٹھے ہو مجلس کتنی طاقت جرہ تے توڑی سینے کیا سنبھال سکھ دے ہو اب آس دی حیبت اور امپی ازہ میں اکفی البدی اگلی جملہ ہے الہامی الکائی جملہ کہ میرے کل کسے بندے پوچھے ہیں سہیں رستم سہراب دے اباس اچ کیا فرق ہے میں اقل دا علاج کر رستم سہراب دے کیا مجالے اباس او بادشاہ جہدے کل خود ڈر کو ڈر لگ دے شاہد 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 کی سن رہے ہو میارے سماعت بلند کرو زاؤ کلمی بناو زاؤ کلمی کمزور گفتگو تے مسخرا گفتگو تا مداج بدلو اے آل محمدی کچہری عدالت ہے پورے بنی حاشم کیڑی ہستی ہے جہاں کو حسن سلام نہیں کردہ مگر سوائے اباس دے کسے دے لکب کمرو بنی حاشم نہیں بلک کمر دا مانا کیے بولو میں عرض کردہ میں عرض کردہ در تھوڑی فریسٹ بنا لو ملوماتی اضافہ کرو رسول دے پرداد جناب حاشم کون جناب حاشم اتنے سونے سن جو انہیں تل حاشم کیا جاندہ سی حاشمی خاندان دے رخصار دا تل حاشمی خاندان دے رخصار دا تل کس دے لکب کبلہ جناب حاشم دا جاگ دے بیٹھے ہو ایک عرض بات بات عرض کر رہی تھا تل کیڑے رنگ دا ہوں دے سارے بولو تل کالا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ کوئی جنت دی ایسی ہور نہیں جن دے چہرے تے تل نہ ہووے ماسون تو پچھا گے جنت دے تو کالے رنگ جانا نہیں اے ہوران دے تل کی سیاہی نال بند سن ماسون فرمایا بلال دی سیاہی لے کے فرشتے ہر ہور دے چہرے تے تل بنا دے سن دیکھو سیال کو اٹھا لے میں مظاہر دا انتہائی کمزور ذا کے رہا ہوں مظاہر دا کمزوراں مگر حقائق بیان کرنے چھوکھنا زمانے مظاہر دا علی پارٹی دیا تا میری ذیمہ داری کوئی نہیں تے جیڑے سچ دے موتی چونانا ہے انہ کو خواب چی علی یاد آسے حاشمی تل کہندہ لکبے حاشمی تل ہے مگر کمر بنی حاشم نہیں ساڑھے رسول کریم دے والد ماجدہ کی نام ہے جنابے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ رسول دے والد اتنے خوبصورہ سن گینہ دی وفات دے مدینے دے اٹھائی سو بندے نے خود کوشی کی تھی ہے محبت ہے مگر عبداللہ دا لکب بھی کمر بنی حاشم نہیں